السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ہمارا بچت بزار ناغن چورنگی اور یوپی موڑ کے درمیان ہے اور اسی طرح قائد ملت اسلامیہ کے حکم پر ہم نے شہر بر میں چار مقامات پر بڑے بچت بزار لگائیں اور اس میں پبلک کو انتہائی جو ہے وہ ریلیف فرام کیا جا رہا ہے اور اشیاء خرد و نوش پر خاص طور پر بہت سے جو ہم نے دیکھا کہ ایک مافیاز ہیں جیسے چنے کی دال ہے چنے کی دال ہم دو سو دس روپے بیچ رہے ہیں اور مارکٹ میں یہی دال تین سو روپے کیجی بکری ہے مطلب ایک دال کے اوپر ستر سے اسی روپے نفع اور بساوقات نوے روپے نفع رکھا جا رہا ہے تو ان مافیاز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان بچت بزاروں کا انتظام کیا گیا ہے کراچی میں چار مقامات پر پہلا مرکزی نمائش چورنگی پر ہمارا بچت بزار لگاوا ہے اور یہ چاند رات تک ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں اور الحمدللہ لوگ آپ دیکھنے کے جوک در جوک آ رہے ہیں اور فائدہ اٹھا رہے ہیں بہت زبردر فیڈ بیک بھی ہے اور جہاں تک چیزوں کی بات ہے ہم جیسے آئل دیکھتے ہیں مارکٹ میں دو کٹیگری کے آئل سیل ہو رہے ہیں ایک ای کالیٹی کا ایک بی کالیٹی کا دونوں یہاں موجود ہیں کیونکہ جب ایک کالیٹی کی چیز دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو اتنے کی مل رہی ہے لیکن لوگوں کو یہ اویرنس نہیں ہوتی کہ وہ بی کالیٹی کی چیز ہے ایک آئل ہے وہ بھکتا ہے عریسہ کے نام سے اس کے اندر آلین موجود ہوتا ہے یقیناً وہ کم پرائز پر بھک سکتا ہے آپ فریج میں رکھیں گے وہ جم جائے گا ہم نے یہاں وہ بھی رکھ دیا ہے اور جیسے میزان اور دیگر برانڈز کے آتے ہیں کینولا جس کے اندر موجود ہوتا ہے اس برانڈ کا آئل بھی ہم نے یہاں رکھ دیا ہے جس کو جو سہولت ہو وہ خرید سکتا ہے اسی طرح آٹا فائن بھی موجود ہے دوسرا بھی موجود ہے یہ دوسرا چکی کا آٹا جو موجود ہے یہ مارکٹ میں سولہ سو روپے کیجی بھک رہا ہے جبکہ لبیک بچت بزار کے اندر تیرہ سو اسی روپے کم بیچ رہے ہیں اسی طرح فائن آٹا جو چودہ سو روپے کا مارکٹ میں موجود ہے لبیک بچت بزار کے اندر بارہ سو اسی روپے کا موجود ہے اسی طرح دیگر بنیادی ضروریات کی جو چیزیں اب چپل دیکھ لیں یہ بھی بنیادی ضرورت ہے اس کے بغیر بھی انسان ظاہر ہے رہ تو نہیں سکتا چپل جو مارکٹ میں پانچ سو روپے کی سیل ہو رہی ہے یا ہول سیل پرائس سے بھی کم تین سو روپے کی بھک رہی ہے اسی طرح دیگر آئیٹم ہے اب ظاہر بچے عید پر خواہش کرتے ہیں ماں باپ سے نئے کپڑوں کی لیکن حالات آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا چیزوں کو تو ہم نے اپنے طور پر سبسیڈی کر کے یہاں پر سو روپے کے دو سو روپے کے دھائی سو روپے کے اور بہت زیادہ ایکسپنسف دھائی تین سو روپے کے بھی سوٹ یہاں پر موجود ہیں پورے پورے پروپر جو کے سوٹ ہیں اور انشاءاللہ یہ خدمت کا عمل جو ہے تحریک الہبیک پاکستان کا عزل سے رہا ہے شروع سے چلتا رہا ہے اور انشاءاللہ جب تک دم میں دم ہے ہم لوگ کھنے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ قریباً اس ناغن چورنگی کے پاس جو کیمپ لگاوا ہے دس ہزار لوگوں کا ڈیلی جو ہے تینے ہو رہے یہاں پر